موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک بڑی ہی مشہور دعا کا تذکرہ کریں گے اور وہ دعا ہے جسے دعا یونس کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اس دعا کی خاص بات کیا ہے کیوں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو اس کی فضیلت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو بندہ دعا کرے اور اپنی دعا میں مچھلی والے نبی کی دعا کو شامل کر لے اللہ استجاب اللہ لہو دعوتہو تو اللہ اس کی اس دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے یہ اس دعا کی فضیلت ہے آپ جب بھی دعا مانگیں تو اپنی دعا میں یونس علیہ السلام کی دعا بھی شامل کر دیں تو اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول کر لے گا کیا دعا ہے اور اس دعا میں خاص بات کیا ہے آئیے جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اپنی غلطی کا احساس ہوا اللہ رب العالمین سے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین انہوں نے اللہ کے سامنے یہ جو دعا رکھی اس کے اندر تین باتیں ہیں اور یونس علیہ السلام تین طرح کی سیچویشن میں مبتلا تھے تین طرح کی حالت ان کے پاس موجود تھی ایک تو وہاں ان کو تکلیف تھی آکسیجن نہیں تھا ہل جل نہیں سکتے تھے یہاں وہاں گھوم نہیں سکتے تھے اسی لئے بعض لوگوں نے کہا ہے لا کربہ مثلہ کربی یونس یونس علیہ السلام کے جیسی تکلیف مصیبت کسی اور نے نہیں برداشت کی کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چالیس دنوں تک حضرت یونس علیہ السلام موجود رہے جب اس طرح کے حالات کو انہوں نے محسوس کیا اور اندھیرے پر اندھیرے میں اپنے آپ کو انہوں نے پایا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی معبود نہیں سبحانکہ تیری ذات پاک ہے انی کنت من والمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تین چیزیں رکھی اللہ کے سامنے اور یہی تین چیزیں ہر مسلمان کو اپنی دعا میں ضرور شامل رکھنا چاہیے تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک لا الہ الا انتا توحید اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں اپنی ایمان کا واسطہ دیا توحید کا واسطہ دیا اور اللہ کے اکیلہ اور معبود ہونے کی گواہی دی کہا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں توحید کو سب سے پہلے رکھا مقدم رکھا فس رکھا اس کے بعد سبحانکہ تیری ذات پاک ہے یعنی اے اللہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کوئی غلطی نہیں کی تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا سبحانکہ تیری ذات تو پاک ہے تیری ذات ہر عیب سے ہر کمی سے ہر نقص سے ہر خامی سے پاک ہے تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا سبحانکہ تیری ذات پاک ہے نمبر دو تسبیح سب سے پہلے توحید نمبر دو تسبیح تو ان دونوں چیزوں کا حوالہ دیا اور نمبر تین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں اپنے گناہ کا اقرار اپنے گناہ کا اعتراف یہ تینوں چیزیں اللہ کے سامنے انہوں نے جب رکھی توحید تسبیح اپنے گناہ کا اعتراف کیا اس دعا کے ذریعے اللہ سے نجات ماغا تو اللہ نے رسپونس دیا اللہ نے جواب دیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور ہم نے ان کو اس خاص مصیبت پریشانی اور تقلیف سے نجات دے دی یونس علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے اور اس دعا میں موجود تینوں چیزوں کے ذریعے اپنی اس مصیبت سے چھٹکارہ پا لیا اللہ نے بیان کیا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یعنی یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا اگر میرے مومن بندے انہی چیزوں کا حوالہ دے کر کے مجھ سے سوال کریں مجھ سے پریشانی سے نجات مانگیں توحید رکھیں میری تسبیح بیان کریں اور اپنے گناہ کا اعتراف کریں تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں آپ الجن میں ہیں غم میں ہیں پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں کسی طرح کی مصیبت آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہے یونس علیہ السلام کی دعا پر لیں یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ اور توقل کرتے ہوئے آپ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے نجات پالیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یونس علیہ السلام کی دعا بڑی کار آمد ہے بڑی پیاری ہے اسے اپنی زندگی میں اپنی دعاوں میں شامل رکھیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اس دعا کی برکت سے آپ ہر قسم کی مصیبتوں سے اور ہر قسم کی پریشانی سے نجات پا جائیں گے رب العالمین ہمیں اس دعا کا احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی